موسیقی ناظرین حضرت شاہ نیاز بنیاز رحمت اللہ علیہ کی ولادت چھ جمادی اثانی گیارہ سو پچپن ہجری کو پنجاب کے سر ہند میں ہوئی تھی آپ کا تعلق بخارہ کے شاہی خاندان اور سلسلہ نصب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے آپ کے دادا شاہ آیت اللہ علوی نے ستروی صدی کے شروعاتی دور میں بخارہ کی بادشاہ چھوڑ کر اللہ سے لو لگائی اور ملتان کے لیے ہجرت کی تھی اسی دوران انہوں نے پنجاب کے سر ہند میں قیام کیا اور پھر دہلی آ کر سکونت اختیار کر لی حضرت شاہ نیاز بنیاز رحمت اللہ علیہ دہلی منتقل ہونے کے بعد فخر الدین محمد دہلوی رحمت اللہ علیہ کے مرید ہوئے آپ نے پندرہ برس کی عمر میں تمام علوم میں مہارت حاصل کر لی تھی اپنے پیر کی ہدایت پر اٹھارویں صدی میں ستر کی دہائی میں روحل کھن کے لیے ہجرت کی اور پھر یہی سکونت اختیار کر لی روحل کھن میں آپ نے ایک مدرسہ قائم کیا آپ کی روحانیت اور کشف و جلال کے چرچے دور دور تک ہونے لگے آپ کی کرامات کے بھی خوب ذکر کیا جاتا شاہ نیاز احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ کے درگاہ عقیدت مندوں کے لیے ایک اہم مرکز ہے اور گنگا جبنی تہذیب کی بہترین مثال بھی اس درگاہ میں دیکھنے کو ملتی ہے آج اسی درگاہ کی ہم بات کریں گے اور حضرت نیاز شاہ بنیاز رحمت اللہ علیہ کی جو تعلیمات ہیں ان کے جو پیغامات ہیں اس پر بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے راست طور پر درگاہ سے ہمارے دمائندے تنظیر انصار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تنظیر درگاہ میں آپ خود موجود ہیں بڑے روح پرور مناظر دیکھ رہے ہیں اور آپ کیمروین سے بھی کہیے گا کہ ناظرین تک وہاں کے روح پرور مناظر دیکھائیں کیا کچھ تاریخ ہے اس درگاہ کی اور اس کے علاوہ اگر حضرت شاہ نیاز بنیاز رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کی ہم بات کریں سب سے پہلے اگر جو تاریخ ہے اس پر اگر ہم روشنی ڈالیں تنظیر عشقت آنست قصد نام و نشانم باقیست گرچے فانی شدہ ام ذکر و بیانم باقیست یہ دو لائنے شیر کی جو نیاز شاہ بریلوی نے کہیں ہیں یہ ان کی پوری شخصیت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ میرا عشق کی وجہ سے میرا نام اور نشان باقی ہے حالانکہ میں فنہ ہو گیا ہوں لیکن میرا ذکر اور بیان باقی ہے اس وقت ہم روحیل کھنڈ کے جس علاقے میں جس شہر میں موجود ہیں اس کو بریلی شریف کے نام سے جانا جاتا ہے اور بریلی کو جن دو درگاہوں سے خاص نسبت حاصل ہے وہ ہے آلہ حضرت اور دوسری درگاہ خانقہ نیازیاں یہ قدیم درگاہ بریلی شہر میں موجود ہے دھائی سو تقریباً پرس ہو چکے ہیں اس درگاہ کو یہاں قائم ہوئے جب سے یہاں پر نیاز احمد رحمت اللہ علیہ نے سکونت اختیار کی ایک مدرسہ قائم کیا اس کے بعد یہاں تعلیمات کی محبت کی آپسی ہماہنگی کی جو مثال ایک پیش کی ہے اس کی وجہ سے یہ مرکز آج بھی اسی پیغام کو عام کر رہا ہے پوری دنیا میں نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں یہاں سے جو ایک پیغام صوفیزم کا تصوف کا گیا ہے وہ آپسی اتحاد محبت اور بھائیچارے کا پیغام دیتا ہے بریلی شہر میں یہ درگاہ پرانے علاقے میں موجود ہے اور یہاں اطراف کے لوگوں کے علاوہ دور دراز سے عقیدت مند آتے ہیں اپنا نظرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پر صاحبزادے جناب قاسم صاحب نیازی یہاں موجود ہیں کیا تاریخ ہے قاسم صاحب اس درگاہ کی اور کس طرح سے یہ عقیدت کا ایک خاص مرکز جو ہے وہ ہندوستان میں اپنی ایک پہچان اور بینوری ممالک میں اپنی ایک پہچان قائم کیے ہوئے ہیں جانشین غوث و خاجہ قدب عالم مدار اعظم نیاز بینیاز شاہ نیاز احمد صاحب چشتی خادری بریلوی رضی اللہ عنہ جن کی ولادت پنجاب کے سرہند علاقے میں تقریبا سترہ سو بیالیس ایسوی میں ہوئی وہ بریل انہوں نے دلی میں آپ کے چشتی حاصل زلے کے پیر اور مرشید حضرت مولانا فخر الدین چشتی دہلوی رضی اللہ عنہ سے تعلیم حاصل کریں اور پھر وہاں پر سترہ برس کی عمر میں چھبیس علوم میں آپ کی دستار فضیلت ہوئی وہیں آپ صدر مدرس ہو گئے اس کے بعد اپنے پیر و مرشید استاد حضرت مولانا فخر الدین چشتی دہلوی رضی اللہ عنہ کے حکم سے تقریبا سترہ سو باسٹھ ایسوی میں آپ روحل خند بریلی آئے یہاں پر آپ نے آ کر مدرسہ قائم کیا اور خانقہ قائم کی سب سے پہلا مدرسہ آپ کا اور آپ کی وجہ سے یہ بریلی بریلی شریف کہل آیا تو اور آپ کی جو تعلیم تھی اس کے ساتھ ساتھ روحانی تربیت اور روحانی پیغام بھی آپ نے دیا جو آپسی محبت بھائی چارے کا تھا ان صوفیہ اگرام کا یہ ماننا ہے کہ جو اگر کوئی شخص تم محبت سے بات کرو محبت سے پیغام پہنچاؤ محبت سے اپنی بات کرو اگر محبت سے کوئی نہیں مان رہا ہے تو نفل سے نہیں مانے گا پریلی شریف جس کی ایک پہچان درگاہوں کے نام سے اولیاء ہند کے نام سے منصوب ہے شبو صاحب ہمارے ساتھ یہاں کی جو انتظامیاں کے انتظامکار ہیں یہاں کے درگاہ کے کیا کس طرح کے انتظامات رہتے ہیں اور خاص طور پر کہ وہ جو تاریخیں ہیں جن میں یہاں پہ عرص کا اعتمام کیا جاتا ہے اور جشن چراغہ جو ہوتا ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہے اس درگاہ کا یہ خانقہ نیازیہ کی خوبییں خصوصیات پوری دنیا میں جان جاتی ہیں یہ تمام صوفی سلسلوں کا گلدستہ ہے خاص طور سے گنگر جمنی تہذیب جو ہے اسی خانقہ کی دین ہے یہاں پر بلا بھیجباؤ کے بلا تفریق مذہب و ملت کے سب کے ساتھ ایک چلوک کر کے جاتا ہے اور عملی زندگی پیش کرنے کا نمونہ پیش کیا جاتا ہے اس پر چل کے دکھا جاتا ہے اسی لیے جو بھی لوگ ہیں روحانی جسمانی ذہنی سکون کے لیے خانقہ آتے ہیں اور یہاں کہ ہو کے جا رہ جاتے ہیں یہاں پر مقنطیس کی کشش نہیں ہوئی ہے جو خانقہ نیازیہ کی کشش ہے کیونکہ یہاں کی محبت انسانیت آپسی بھائیچارہ خلق یہ دنیا میں مشہور ہے اور اسی لیے خانقہ نیازیہ جانی جاتی ہے اسی لیے تمام تقریبات ہیں اس میں ہندو مسلمان سب یقصہ عقیدت سے شریک ہوتے ہیں اور اسی یہی پہچان ہے اور یہی غریب نباز کا مشن ہے اور یہی روحانی مشن ہے صوفیاء اکرام کا درگاہ اللہ حضرت سے پہلے یہ درگاہ قائم ہوئی اور ایک مرکز بریلی بن گیا تصوف کا اور صوفیزم کا اور جو یہاں سے ایک پیغام گیا ہے وہ پوری دنیا میں پھیلا آج دیکھا جائے تو جو یہاں کے مرید ہیں وہ ایسے بڑی بڑی شخصیات ہیں جو یہاں سے عقیدت رکھتی ہیں اپنا نظرانے عقیدت پیش کرتی ہیں درگاہ آ کر کون سے ایسی کیونکہ اگر ہم بات کریں کلاسکل موسیقی کی تو اس کا ایک بڑا مرکز یہاں سے رہا اور لوگوں نے یہاں سے استفادہ کیا دیکھئے تمام خانقہ ہیں اچھے کام کرتی ہیں مگر خانقہ نیازیہ کی جو خصوصیات ہیں کسی دنیا میں کسی دوسری خانقہ میں ملیں گے نہیں کیونکہ یہاں پر لوگوں کو انسان بڑھا جاتا ہے انسانیت کا درس دی جاتا ہے نفرت سے کوسو دور یہاں پر جو بھی زہر جانور ہیں ان کو زہر اتر جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ انسان کا زہر جو سب سے ختم کیا جاتا ہے اور انسانیت کا محبت کا پاگام دیا جاتا ہے اسی لیے حضرت شاہ نے آجمہ صاحب قبلہ بہت زید عالم شاعر باقام عمال اور صوفی بے مثال تھے اور غاجہ قریب نواز کی جانا چی نہیں ہے یہاں پر اسی لیے لوگ عقیدت سے آتے ہیں تمام مذہب کے تمام دھرموں کے لوگ ہیں ان کو روحانی جسمانی ذہن سکون ہوتا ہے اور سب علوم و فنون پر دسترس آتا ہے ایک سوال میرا بھی ہے کیونکہ آپ نے کہا کہ بھائی بریلی ظاہر سی بات ہے جب بریلی کا ذکر ہوتا ہے تو بریلی بڑی سرخیز زمین رہی ہے یہاں سے بہت اولیاء اللہ آہ نے جم لیا اور آہ بہت یہاں سے کام ہوا ہے تصوف کو لے کر آہ اسلام کو لے کر تنظیر میرا سوال یہ ہے کی بریلی شریف کو حضرت آہ امام احمد رضا خان صاحب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے میرا سوال یہ ہے کہ حضرت شاہ نیاز بے نیاز رحمت اللہ علیہ اور احمد رضا خان میں کیا کسی طرح کا کوئی سلسلہ ہے کوئی سلسلہ نسب ملتا ہے یا کیا کچھ آہ اس طرح کا کوئی تعلق ہے ان دونوں بڑے آہ بزرگان دین میں جی 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 بلکل جس طرح سے میں نے پہلے ذکر کیا کہ بریلی شریف کو دو بڑی درگاہوں کے جو دو بڑے دو بڑے مرکز ہیں یہاں کے آلہ حضرت آہ اور خان قائن نیازیہ آہ کے نام سے جانا جاتا ہے وہ ایک پہچان ہے بریلی کی ان دو درگاہوں میں کیا ایک نسبت اور احمد رضا خان صاحب کی اگر ہم بات کریں تو وہاں وہ شخصیت اور یہ خان قائن نیازیہ کس طرح سے ایک دوسرے سے جو ہے ایک نسبت ہے اور کیا یہ سلسلہ چلا ہے دیکھئے صوفیاء اکرام کا تو کام ہی جوڑنے کا ہے نفرت کا نہیں ہے خدمت خلق بزرگوں کی جو پہچان ہے صوفیاء اکرام کی خدمت خلق کے لیے لوگوں کو جوڑ لے کا کام کر رہا ہے اسی لیے جتنے علوم و فنون کے ماہر ہیں یہ خانقہ کے عقیدت مند ہیں جیسے موسیقی کو دیکھ لیے جتنے بڑے گھران ہیں مسلمان یا ہندو کے ہوئی ہیں یہاں کے عقیدت مند ہیں جتنے بڑے بڑے استاد ہیں پدم بھوشان پدم شریع انگ جنت جن کے نام بتاؤں تو رات بھی کم ہوگی تو یہاں کے مرید ہیں اور لوگ آتے ہیں بڑی عقیدت پہ اسی لیے وہ یہاں پر تفریق نہیں ہے بھید بھاو نہیں ہے کسی کا دھرم نہیں پوچھا جاتا کسی ساتھ مانگ تانگ نہیں ہے دنیا میں بھائید خان کا ہے یہاں پر چندہ گلہ کچھ نہیں ہے سب کو جوڑنے کا کام ہوتا ہے انسانیت کا محبت کا آپ سے بھائی چارے کا بہت قریب یہاں سے درگاہ علیہ حضرت ہے کس طرح سے ایک نزبت رہی ہے وہاں سے ان دو مرکز ہیں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے سب تنظیر اگر حضرت شاہ نیاز بنیاز رحمت اللہ علیہ کے دیوان کے بارے میں ہم بات کریں آہ تو جو ذمہ داران ہیں اس درگاہ کے آہ کیا کچھ کہنا چاہیں گے کیونکہ حضرت شاہ نیاز بنیاز رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ بہت ذہین تھے کم عمری میں ہی علوم زاہری اور باطنی میں کمال حاصل تھا آپ کو دیوان کے اگر بات کریں کہ بہت اچھے شاعر بھی تھے وہ دیوان کس حالت میں ہے آج چودہ کتابیں ان کے نام سے منصوب ہیں اور جس طرح سے وہ ایک شاعر بھی تھے اور تحریر کی انہوں نے کتابیں اور شاعری کی فارسی ہو عربی ہو اردو ہو سبھی علوم میں وہ ماہر تھے اور وہ ان کی شاعری میں کلام میں بھی نظر آتی ہیں کس طرح سے ان کے کلام آج محفوظ ہیں اور کتنی جو ہے ان کی اہمیت ہے آپ کے چودہ کتابیں لکھی ہیں وہ تصوف کی ہیں معرفت کی ہیں اور اس میں اس کے علاوہ تمام علوم فنون پر ہیں وہ وہ اس میں سے صرف آپ کا دیوان جو ہے وہ اس کا سب کا مرکز ہے دیوان شاہ نیاز اور اس میں آپ نے اشاروں اشاروں میں ساری علوم و فنون تصوف تو ہے اس کے علاوہ ساری باتیں ساری تعلیمات اس میں سم ہو گئی ہیں ساری تعلیمات ہیں اور ویسے آپ کی چودہ کتابیں ہیں اور آپ کی جو تعلیمات تھی وہ ظاہری بھی فقہ منطق فلسفہ نجوم اور علم جفر ان سب پہ تھی ہیں اور تصوف پہ بھی ہیں آپ کی تعلیمات کو کس طرح سے یہ درگا ایک مرکز بنی ہے پھیلانے کے لیے جو بھی کتابیں انہوں نے تحریر کی جو کتابیں انہوں نے لکھی یا جو شاعری کی کس طرح سے اس وقت اور دوسری درگاہوں کا اگر ہم ذکر کریں تو دوسری بھی درگاہوں میں وہ قوالیوں میں وہ شیر اور وہ منقبت وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں گائی جاتی ہیں تو یہ کس طرح سے یہ مرکز ایک بنا ہے ان چیزوں کو بھی پھیلانے کا تعلیم کو پھیلانے کا انہوں نے جو کہا جو ان کے کلام ہیں اس کو لوگوں تک پہنچانے کا کہ جو ایک پیغام دیتے ہیں آپ نے جو پیغام دیا ہے کہ جو بتایا کہ چھوڑو مجھے بے خود میرا آرام یہی ہے بے نام و نشان رہنے تو بس نام یہی ہے ایک جہاں آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کے نیک و بس سے کام ہم کو نیاز کچھ نہیں دنیا کے نیک و بس سے کام ہم کو نیاز کچھ نہیں آپ سے جو گزر گیا پھر اسے کیا جو ہو سو ہو حاجی واریس علی شاہ صاحب نے بھی ایک بار ان کے مشہور ہے کہ تواف کرتے وقت وہاں پر آپ کا شیر پڑا تھا اور اس سے تا عشق میں تیرے کوہ غم سر پہ لیا جو ہو سو ہو عشق میں تیرے کوہ غم سر پہ لیا جو ہو سو ہو عشق نشات زندگی چھوڑ دیا جو ہو سو ہو اس کے علاوہ آپ کے جو معتقدانہ کلام ہیں ناعت و منقبت مولا کائنات حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ علیہ السلام کی شان میں زہد و جلال بوت و راب فخر انسانے علی مرتضی مشکل کو شاہ شہر جزدانے نیاز اندر قیامت بے سر و سامانہ خواہی شد کہ از حب و تولائے علی داری تو سامانے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان میں اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء دارت نیاز حشر خود امید با حسین با اولیاز حشر محبان اولیاء حضر غوث پاک کی شان میں بدے دستے یقین ہیں دل با دستے شاہ جھیلانی کے دستے عوض اندر حقیقت دستے یزدانی نیاز اندر جناب پاک عوض قسیہ بایت کے آیت جبرائیل از بہر کارو بارد دربانی اور خواجہ غریب نواز کی شان میں خواجہ خواجگاں مہین ندین فخر کونوں مکہ مہین ندین قرب حق اے نیاز گرخواہی ساز ورز زبا مہین ندین ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں کوئی بارگاہ ایسی نہیں ہے کوئی جہاں پر کوئی سی محفل بغیر آپ کے ان کلاموں کے مکمل ہو بلکل تنظیر کیونکہ بڑے ذمہ داران اس درگاہ کے آپ کے ساتھ موجود ہیں اور آپ نے حضرت شاہ نیاز بنیاز رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کا ذکر کیا پیغامات کا ذکر کیا موجودہ وقت جو ہے اس وقت ہمارے ملک میں اسے دیکھتے ہوئے حضرت شاہ نیاز بنیاز رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات ان کے میسیجز کس طرح سے معنویت رکھتے ہیں آج کے دور کو دیکھتے ہوئے بلکل جو آج کا ماحول ہے جس طرح سے ایک فرقہ پرستی کی آگ ہر طرف لگی ہوئی ہے یہ وہ مراکز ہیں جو محبت کا آپسی ہما آنگی کا پیغام دیتے ہیں اور اس کی جیتی جاکتی مثال یہ ہے کہ ان درگاہوں پر آنے والوں میں غیر مسلموں کی تعداد بہت بڑی ہوتی ہے یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ عقیدت مند موجود ہیں جو اپنا نظرانہ عقیدت یہاں پیش کرنے آتے ہیں وہ تقریباً روز آتے ہیں صرف جمعیرات کو نہیں اور آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں اور کب سے آرہے ہیں کیا عقیدت ہے اس طرح میں یہاں خاجر کتب میں 1983 سے میں نے مکان بارا رہا ہوں اور درگاہ پر آتا ہوں درگاہ پر اس طرح کی یہاں پر سہولیتیں ہیں کہ مطلب کسی گریب آدمی کو بھی یہاں پر درستر ملتے ہیں تو وہ بھی دعاوں سے اسی درگاہ کی دعاوں سے ہی وہ آج سی اے بنا اپنے مقام پر ہے جو عقیدت ان لوگوں کی اس درگاہ سے وابستہ ہے وہ یہاں پہ آ کے نظرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں اپنی دعائیں مانگتے مندت مرادیں مانگتے ہیں اور پروردگار کے حکم سے وہ پوری ہوتی ہیں یہاں پر کچھ خواتین بھی موجود ہیں کہ مسلم ہمارے ساتھ کیا عقیدت ہے آپ کی اور کس طرح سے آپ مندت مرادیں یہاں سے آپ مانگتی ہیں اور پوری ہوتی ہیں میری تو ایک نہیں بہت ساری پوری بھی ہوئی ہیں اور آگے بھی بہت بڑی جنگ ہے جو پوری ہونے کی امید بھی ہے سب یہیں سے ہی پوری ہوتی ہیں اور میں تو یہ سمجھ کر آتی ہوں کہ میں ایک انات تھی اور میرے وارس یہ ہے جی انات تھی لیکن وارس جو ہے وہ نیاز بے نیاز احمد شاہ حرمت اللہ کو مانتی ہیں کہاں سے آپ آئی ہیں اور کیا خواجہ کتب سے آئے ہیں اور ہر بار یہاں آتے ہیں اور یہاں پہ اپنی پوری کرتے ہیں مندت پوری ہوتی ہے ہماری یہاں پہ کس طرح سے آپ کو یہ جانکاری اس مرکس کے بارے میں ہوئی اور پھر آپ آنا شروع کیا ہے یہاں ایک دوبار ہم آئے ہماری جب مندت پوری ہوئی تو پھر میں ہمیشہ آنے لگی یہاں پہ جب دل میں کوئی مندت مراد لے کر آتا ہے وہ بر آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ بالکل جو لوگ مرادے لے کر آتے ہیں ان کی مرادے یہاں سے پوری ہوتی ہیں ان کی جو بھی مرادے ہوتی ہیں ایک طرح سے جھولی بھر کر واپس جاتے ہیں تنظیر ایک سوال جو ذمہ داران ہے اس درگاہ کے حضرت شاہ نیاز بنیاز رحمت اللہ علیہ کی جو تعلیمات ہیں جو پیغامات ہیں اسے عام کرنے کے لیے کیونکہ چودہ کتابوں کے مصنف رہے حضرت شاہ نیاز بنیاز رحمت اللہ علیہ تو ان کی جو تعلیمات ہیں اسے عام کرنے کے لیے درگاہ سے یا ذمہ داران اب کیا کچھ کر رہے ہیں کہ نئی نسل تک ان کے پیغامات کو پہنچایا جا سکے بلکل بہت اہم سوال ہے یہ کہ جس طرح سے انہوں نے کتابیں تحریر کی اور جس طرح سے جو کتابیں جو ہے اس کے مچودہ کتابوں کے مصنف رہے ہیں جو تعلیمات ہیں ان کی جو پیغامات ہیں وہ اس درگاہ سے کس طرح سے آپ لوگ اب جو ہے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں دیکھیں مجھے ڈاکٹر کمال نیازی کہتے ہیں مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ حضرت قطبی عالم شانیاز احمد صاحب پہ میں نے پی ایج ڈی کری ہے تو حضرت شانیاز احمد صاحب قبلہ کی جو تعلیمات ہے وہ ذاتر تصفوف پہ انسانیت پہ اور انسان کی فلاہ و بہبوت پر ہے منصر ہے اس کا اور جو آپ کے دیوان ہیں وہ دیوان میں آپ کو ہر جنگہ مل جاتا ہے کہ آپ نے کیسے بتایا کہ یہ انسانیت کا یوں کہ جو ان خانقاؤں کی بنیاد ہے وہ محبت پہ رکھی گئی ہے جیسے ابھی اس سے کلم یہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے آپ نے حضرت شانیاز احمد کا جس پہ قل ہوتا ہے تمہ فاتحہ خلق ندارم نیاز یہ فارسی میں عشق مندر پسے من فاتحہ خانم باقیس کہ میری جو لوگ آتے ہیں فاتحہ پڑھ لیں مطلب یہ ہے کہ ان کی فاتحہ مجھ سے محبت کرنا ہے عالم انسانیت سے محبت کرنا ہے انسان کی فلاہ بہبوت خدمت قلق کرنا ہے یہی میری اصل فاتحہ ہے اگر آپ آئیں تو یہ ہے اور عشق ہے آپ کا اس میں آپ لوگ جس طرح سے یہاں پہ انتظامیاں میں ہیں اور انتظامات دیکھتے ہیں یہاں پہ عقیدت بندوں کا ایک سلسلہ سال بھر جاری رہتا ہے کوئی ایک دن پہ جبورس ہوتا ہے اس وقت تو تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن آم دنوں میں بھی لوگ یہاں پر آتے ہیں تو جو آپ لوگ ہیں وہ کس طرح سے ایک پیغام ان لوگوں کو دیتے ہیں یہاں آنے والوں کو جو کی نیاز احمد شاہ رحمت اللہ کا تھا دیکھیں یہاں جو لوگ آتے ہیں سب سے پہلے تو چیز ہوتی ہے اخلاق جو حضرت شاہ نیاز احمد صاحب نے فرمایا کہ اخلاق سب سے بڑی چیز ہے اور ہمارے رسول کی حدیث بھی ہے کہ جس کا اچھا اخلاق نہیں ہوگا وہ جنت کی خوشبو نہیں سکتا اور صوفیہ اگرام کا بھی وہی مشن ہے جو رسول کا ہے جتنی خانقاہوں اس میں اخلاق سب سے پہلے ہے وہ مذہب و ملت نہیں پوچھتے ہیں ساپ کٹا بچھو کٹا آتا ہے تو اس کا نام نہیں پوچھا جاتا اس وجہ سے کہ وہ کس مذہب سے اس کی خدمت کرنا ہوتا تو سب سے پہلے آپ کا اچھا اخلاق ہونا چاہیے محبت سے خدمت خلق کرتے ہیں بغیر لوس کے بغیر لالچ کے اور یہ دنیا کی جیتے ابھی شبو میاں صاحب نے کہا تھا دنیا کی واحد خانقہ ہے جہاں پہ ڈونیشن بکس نہیں ہے کوئی نہیں ہے صرف خدمت خلق کرتے ہیں اور جو لوگ بھی آتے ہیں ان کی خدمت کرنا ہم لوگ اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ وہ جیسے ہی آئے گا اسی لئے خانقہ ہیں جتنے خدمت خلق اتحاد اتفاق محبت کا پیغام دے رہی ہیں اور قومی ایک تا کی ایک پہچان ہے ایک سمبل ہے وہ ان خانقہ اہم میں ہی ہیں اور یہ حضر شانیات احمد صاحب کی ایسی انفرادیت شخصیت ہے کہ جو آپ یہاں ہیں آل حضرت کے جو پیر تھے ابھی آپ جو پوچھ رہے تھے سید شاہل رسول صاحب یہ میں نے اپنی پی ایڈ جی کی کتاب میں بھی لکھا وہ بھی یہاں رہے ہیں جو ابھی آپ ڈیفرنس پوچھ رہے تھے تو حضرت سید شاہل رسول صاحب یہاں آئے تھے ان کی والد کی نے وسیعت کر دی تھی کہ وہ کسی مقام پہ تھوڑا پریشانی تھی تو انہوں نے آپ نے فرمایا تھا تم جاؤ شانیات احمد صاحب سے میں نے تمہاری روحانی طور پر سفارش کر دی ہے تم جاؤ وہ تمہیں تکمیل کر دیں گے تو جب حضرت سید شاہل رسول مہاری روی یہاں تشریف لائے تو حضرت شانیات احمد صاحب قبلہ نے انہیں پوری تعلیمات دی اور اب بھی وہ مہاری راہ میں کتب خانہ مہاری راہ میں وہ رسالہ منطق پہ رسالہ لکھا ہے وہ اب بھی محفوظ ہے تبرک کے طور پر دیکھا جاتا ہے تو حضرت شانیات احمد صاحب قبلہ کی یہاں جو بھی ہے وہ سب سے اہم یہی ہے کہ خدمتیں خلق کرو اور آپ نے جشنے چراغہ یہاں کا جو ایک مشہور ہے کہ جشنے چراغہ اور اس میں عقیدت مند آتے ہیں دور دراز سے آتے ہیں کیا ایک وابسدگی ہے اس کی اس تاریخ سے دیکھئے یہ حضرت شانیات احمد صاحب قبلہ کے دور سے چلنا ہے یہ غوث پاک کی جو فرزند خاص تھے سیدنا عبداللہ بغدادی قادری جو حضرت شانیات احمد صاحب قبلہ کے سسر بھی تھے اور ان کی بیٹی تھے آپ ہے اور غوث پاک نے ان کو آپ کی لیے ہی جاتا ہندوستان بغداد سے تو جب وہ آپ تشریف لائے تھے تو وہ چراغ دیا تھا یہ غوث پاک کی طرف سے فرمایا تھا کہ جو یہ چراغ روشن کرے گا اور جو اُس وقت دعا مانگے گا وہ دعا قبول ہوگی غوث پاک کے اللہ کے کرم سے اور جو بھی یہاں کا سجادہ نشین ہوتا ہے از وقت ماشاءاللہ سرکار حسنیمیہ صاحب قبلہ مدد اللہ عالی ہیں تو وہ جب چراغ روشن کرتے ہیں تو اُس وقت لاکھوں کا مجمع ہوتا ہزاروں لوگ چلے آ رہے ہیں ہر سال بڑھ رہے ہیں تو یہ غوث پاک کا عطا کر رہا ہوگا ہے کہ جو یہ آئے گا اور جو اس پہ منت مانے گا تو وہ منت پوری ہو نہیں ہونی ہے اور ایک سال کے اندر منت پوری ہوتی ہے اس کے بعد وہ سونے کا اور چاندی کا جیسی بھی اس کی حیثیت ہوتی ہے وہ پیش کرتا تو یہ ہے اس چراغ کی اور اس لیے لوگ آتے ہیں منت مانتے ہیں ایسے لوگ بھی آتے ہیں جن کا علاج ہوتا ہی نہیں ہے جو بے علاج ہو جاتے ہیں جیسے کینسر کے مریض ہیں مریض ہیں جیسے آپ نے دیکھا بھی جن کی اولادیں نہیں ہوتی ہیں اور یہ فیض انشاءاللہ جاری ہے گوث پاک تنظیر ظاہر ظاہر سے بات ہے کہ وقت اب بے اجازت نہیں دے رہا ہے کہ ہم اور آگے بڑھیں اور ظاہر سے بات ہے کہ حضرت شاہ نیاز بے نیاز رمت اللہ علیہ کی شخصیت تو ایسی ہے کہ اس کے لیے ایک دو دن نہیں گھنٹا دو گھنٹا نہیں بلکہ اس میں مہنوں لگ جائیں گے اور اس شخصیت کے بارے میں ہم ایک طرح سے پوری اس کی تصویر نہیں کھیج سکتے ہیں ظاہر سے بات ہے کہ جن مقاصد کے لیے یہ درگاہیں ہیں وہ اس مقصد میں ایک طرح سے کامیاب ہیں اور اس مقصد پر رواں دماں ہیں تو اولیاء ہن میں آج فی الحال اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اگلے ہفتے پھر کسی خاص درگاہ کے ساتھ اولیاء ہن میں آپ سے ملاقات ہوگی آدھ آپ موسیقی